کورونا وائرنس پھیلنے کا خدشہ لاہور سمیت ملک بھر کے تعلیم ادارے پانچ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ وزیر آزم کی زیرہ سنارت قومی اسلامتی کمیٹی کے اجلاس ہیلتھ امرجنسی نافذ کرنے کی سفارش فیصلی کا اطلاق تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیم اداروں پر ہوگا وفاقی بدیر تعلیم شفقد نحمود کا ٹوئیٹ پنجاب کل سرڈے کی ہفتہ کو ہونے والی تقریب بھی منصوب کرتی ہے کورونا وائرس کا پھیلاؤ ائرپورڈ پر تائیونات عملے کی سکریننگ جدید انمال سکینر فراہن ڈاکٹر اور پیرامیڈکس سائیونات کر دیئے گئے سرولینس کے لیے ڈسٹرک ریپیڈ ریسپونس ٹیمیں تشکیر ٹیم وائرس کیسز کی سرچنگ کے ساتھ ساتھ متاثرہ فرد سے رابطے میں رہنے والوں کو بھی تلاش کرے گی جبکہ پولیس کو بائیومیٹرک حاضرے سے روک دیا گیا لاہور پولیس اور آئی جی پولیس آفیس کی بائیومیٹرک پر پابندی جنرل پریڈ بھی روک دی گئی ادھر حکومن نے کرونا الیرٹ ڈبل ون ڈبل سکس ہیلپ لائن قائم کر دی شہریوں کو حفاظتی اقدامات کا ایس ایم ایس بھی چھاری سعودیہ بابسی کا آلٹی میٹم اکامہ ہولڈرز پاکستانی تارکین کا ٹرکڈ کنفرمیشن کے لیے پی آئی اے کے دفتر پر رشت فلائٹس دستیاب نہ ہونے کے خلاف احتجال خصوصی فلائٹ آپریشن کا مطالبہ 48 گھنٹوں میں واپسی نہ ہونے پر اکامہ ہولڈرز سارے کینے وطن کو ویزا ایکسپائر ہونے کا خدشہ سعودی حکومن نے کرونا خدشات کے سبب لوگ ڈاؤن سے پہلے وطن واپسی کے لیے بہتر گھنٹوں کا وقت دے رکھا ہے کرونا بائرس کے خدشات سے عالمی کے ساتھ بازاری کے اثرات ملکی برامتات شدید متاثر ایران کو باسمتی رائس کی پانسو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ روپ دی گئی چین سے سولہ بلین ڈالر کی دو طرفہ تجارت کو بھی بریک لگ گئی سینئر نائب صدر لاہور چیمبر علی حسان اسگر نائب صدر زاہر جابید کا سنگیر ہوتی معاشی صورتحال پر اظہار تشویش لاہور سمید پنداب بھر میں کرونا کا کوئی کنفرم مریض نہیں مختلف اضلا میں چار مجتبہ مریض آئسولیشن بارڈ میں داخل ہیں ترجمان پرائمری ہیلتھ کیر کے مطابق اب تک پچاسی مجتبہ مریض ریپورٹ ہوئے ایک یاسی کلیر قرار دے لیے گئے پندرہ روز میں سینٹالیس سو سزائد افراد کی سکرینگ ہوگی کرونا وائرس کا بڑھتا خوف جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات بند کرنے کی تجویش حتمی فیصلہ پنجاب حکمت کرے گی ملاقات کے لیے آنے والوں کی چیکنگ کے لیے انتظامات نہیں جس پر ملاقات بند کرانے کی تجویش تھی گئی کرونا وائرس کا سنگین خطرہ تیس کروڑ کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود محکمہ صحیحت حفاظتی کٹس نہ خرید سکا محکمہ صحیحت کا گاؤنس، گلوز، شوز اور دیگر اشیاں قریدنے کا عمل سست روی سے دو چار جبکہ شہر کی بڑی مارکیٹس اور پبلک ٹوپوائنٹس پر شروع کیا جانا والا جراسیم کس اپرے آپریشن روکیا آپریشن محکمہ صحیحت کی ایڈوائسری محصول ہونے تک روکھا کیا کرونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے محکمہ صحیحت نے کرونا سے بچاؤ کے لیے تاہال اقتماعات نہیں کیے اگر ڈاکٹر، سرسیز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو کٹس فرحان نہ کی گئیں تو مریضوں کو دیکھنا بند کر دیں گے میو ہاسپیٹل میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ممبران کی پریس کانفرنس چیرمن گرینڈ ہیلتھ آلائنس ڈاکٹر سلمان حبیب بولے ایم ٹی ایک ٹو غیر قانونی طریقے سے پاس کیا گیا ہاسپیٹلز کی نیچکاری کو نہ روکا گیا تو صبح بھر میں احتجاج کریں گے ڈرگ ٹیم کا پیرہ گونسٹری میں گھر پر چھپا زکیرہ کی اگر فیس ماسک کا سٹاک پکڑ لیا بینتالیس ہزار فیس ماسک کب سے ملے لیے آوارہ کتے شہریوں کے لیے وبالے جان زلی انتظامیہ صدہ باب میں ناکام چوبیز گھنڈ و گدران وزید چالیس لاہور یہ کتوں کا نشانہ متاثرہ افراد میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی شامل پولیس اصلاحات اور موڈل تھانے لاہور کے چھے تھانے خصوصی پولیس سٹیشنز میں تبدیل بینکوں کی طرز پر کیو میٹر ٹریجر مشین ایمیٹنگ روم سپیڈنگ ایریا سمیت دیگر سہولیات پرہم کی چاہیں گی خصوصی تھانوں میں پرنٹ ڈیس کے ساتھ مددگار عملہ بھی ٹائیونات کرنے کا فیصلہ نئے بلدیاتی نظام کے بعد کاروبار کی ریجسٹریشن کے لیے نئے قوانین متاثرے شعبہ بزنس آئی رسک اور لا رسک کٹیگری میں تقسیم لا رسک کاروبار لائسنس فیس سے مشتشنا آئی رسک کے لیے فیسوں کی مختلف شرحہ مقرر وزیراعظم پاکستان نے نئے لائسنس رولز کی منصوری دے دی پی آئی ٹی بی کو سوف ویئر تیار کرنے کی ہدایت اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفسر کی بھرتی میں گھپلوں کا انکشاف بغیر تعلیمی قبلیت کے بھرتی پر سوال یا نشان سکول ایڈوکیشن آفسورٹی سے دوہدار سولہ میں کی چھانے والی بھرتیوں کی تفصیلات کلا کروڑوں پر ڈیوٹی ٹیکسز کی چوری کے خلاف ایکشن انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریویلیو نے رحمان سٹیل میلز اور ماشادلہ سٹیل میلز کی سیل پروڈکشن کا ریکارڈ کبزے میں لے لیا پیدابار اور فروخت کا چائزہ لے کر ٹیکس چوری کا تخمینہ لگایا چائے شاہد رہ میں پولیس اہلکاروں کا مقامی وکیل کے گھر پر دھابا اہل خانہ سے بطمیسی ایڈووکیٹ اور شاد پر بطری تشدہ دوسری منزل سے اٹھا کر نیچے پھینکنے آٹھ لاکھ کی نگدی اور موبائل فون لوٹنے کا احسان میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوٹ بل کے خلاف ہائی کورٹ میں سمار ایڈووکیٹ جنرل کو تفصیلی جواب کے لیے محلت جسٹس جواب حسن نے ریمارکس دیئے کہ معاملہ انتہائی اہم ہے روزانہ کی بنیاد پر سمار کریں گے مناسب ہوا تو معاملہ لابچر بینٹس کو بھی پھر سکتے ہیں مدید کہا کہ دیکھیں گے کہ رولز آف بزنس میں تربیم کیے بغیر کیسے ایم پی آئی بل پاس کیا گیا تمام قانونی پہلوں کا جائزہ لے کر حکم پاس کریں گے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں اثر نو داخلوں کے متعلق کیس کی سمار یو ایچ ایس کو نیجی میڈیکل کالیجز کی نئی میرٹ لسٹ بنانے کے لیے سترہ مارچ تک محلت سمار پر جسٹیس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ کھلک چہری نہیں لگا رہے کسی طالب علم کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے لاکلوں کے نوڈیفکیشن پر عمل درامت بروکنے کے حکم میں توسیع پر کرا اعتصاب دالت میں آج زائد اساسوں اور منی لوڈنگ کے مقدمات کی سمار حمزہ شہباز سخص سیکیورٹی میں دالت میں پیش اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا ستائیس مارچ تائی جوڈیشن ریمارڈ منظور لگی کارکنوں کے اوپوزیشن لیڈر کے حق میں نار ہے پولیس کا لگی کارکن افتخار چہدری پر تشدد ایم پی اے چہدری شہباز احمد سے تلخ کلامی اعتصاب دالت میں غیر قانونی لوٹمنٹ کیس کی سماعت جنگ جیو گروپ کے مالیف شیف اینڈیٹر میر شوگل رحمان بارہ روزہ جسمانی ریمارڈ پر نیب کے حوالے وکل اسفائیت ازاز ایسر نے بلائے دیتے ہوئے کہا بغیر وارنگ گرفتاری غیر قانونی ہے چونتی سال پرانا کیس اٹھا کر نوٹس پھیئی دیا گیا ہم دل سے زائد اساسوں کی کیس میں جعبید لطیف نیب میں پیش نیب حکام اساسہ جاتی شہ ارب مارکٹ ویلیو سے متعلق پوچھ گچ لگی رحمہ کو ریکارڈز میٹ پیش ہونے کا حکم وکلہ کے خلاف اشتیار لنگیز گفتگو دھمکی آمیز بیان وزیر صحت کے خلاف پانچ کروڑ ہرجانے کا لیگل نوٹس زہدری علی اکبر جھٹ ایڈوکیڈ نے موقع فر اختیار کیا کہ نو بارچ کو وکلہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جس سے وکلہ کیومنٹی کی ساتھ مجروح ہوئی پندرہ یوم میں جواب نہ دیا تو ہرجانے کی کیا روائی کا اختیار محفوظ ہے پنزاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدد کے لیے مقتبی لگی رہنما خاضہ امران نظیر کی موطلی پھی ختم خاضہ امران نظیر کو رولز کے خلاف وردے کے الزام میں روائی اجلاس تک کے لیے موطل کیا کیا تھا وزیر علی پنزاب عثمان بزار کی شہید بن کمانڈر نمان اکرم کی رہائش گاہ آمد عظیم قربانی پر شہید بن کمانڈر کو خراج تحصیل پیش حیل خانہ سے دکھ کا اظہار فاتحہ خانی اور بلند درچان کی دعا مخالفین تبانائیاں ظاہر نہ کریں الیکشن دوہدار تیس تک آرام سے بیٹھیں گورنر چودری محمد سرور کی میاں محمد رشید اختر مالک اور بائس چیرمین آورسیت کمیشن وسیم رامے سے ملاقات میں گفتگو بولے آپوزیشن کے متحر رکھونے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں جلے امتدامیہ میوسفل سرفسید پروگرام کے تحت ترکیاتی کاموں کے لئے متحر رکھونے پروگرام کے تحت مختلف سرکار سکولوں میں کلاس روم، سائٹی روم، لائبریری، چار دیواری اور واش روم کے تعمیراتی اور مرمبت کام جاری لیسی دانش افضال کی ذریعہ سارت اجلاس میں ترکیاتی کاموں کے رفتار کھا چھائے ساریہ معروف مصور شاکر علی کی ایک سو چار بھی سالگیرہ گارڈن ٹاؤن میں سالگیرہ کی خصوصی تقریب کے تمام پنونے لطیفہ مصوری اور خطاتی سے وابستہ لوگوں کی شرکت شاکر علی میوزم کی تشکیلیں دو کی گئی شوراکانے مصور شاکر علی کی خدمات کو سراہا ٹوکن ٹیکس وصولی وہے میں اداکارہ بھی پکڑی گئی اداکارہ اروہ حسین کی لگجری گاڑی کا چالان ایک سالس ٹیم نے کاغذات کبزے میں لے لیے اداکارہ کے سب میں 49,450 روپے کی رقم واجب العطا ہے اور لاہور کا موسم عبر آلو تھنڈی ہوایاں چلنے سے موسم کشگوار میک میں موسمیات کی آج بھی بارش کی پیش کوئی